اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نوان آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے جس میں یقیناً آپ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے خاص طور پر یونیورسٹی آپ پنجاب کے بارے میں چونکہ آج کل آن لائن ایگزیمنیشن کا دور دورہ چل رہا ہے تو بہت سارے آن لائن ایڈوکیشن کے لحاظ سے اور آن لائن پیپرز کے لحاظ سے کنفیوین کا شکار ہیں لوگ تو آج حاضر ہوں جناب پیپر پیٹرن کے ساتھ جو کہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنا پیپر پیٹرن انگلیش کے سبجیکٹ کا چینج کر دیا ہے پہلے پیپر پیٹرن کچھ اور تھا یعنی یونیورسٹی کسی اور لحاظ سے پیپر لینا چاہ رہی تھی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے جناب آپ تک پہنچے سو جناب بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف پنجاب کی جنہوں نے پیپر پیٹرن پہلے تھا کہ تمام اوبجیکٹیو پیپر لیے جائے گا ایم سی کیوز بٹ اپ جینج ہو گیا ہے پنجاب یونیورسٹی نے نیا پیٹرن جو ہے وہ مطارف کریا ہے جس کے مطابق آپ کا سکسٹی مارکس کا پیپر جو ہے وہ ایم سی کیوز ہو گئے اور ایک پیرگراف دیا جائے گا جس کی بیس نمبر کا ہوگا ٹرانسلیشن کرنی ہوگی بیس نمبر کا ایک ایسے لکھنا ہوگا اور ایسے جناب آپ لوگوں کو کرنا ہوگا ٹائپ سو سب سے بڑا آپ لوگ کے لیے بہت سارے لوگوں کا ایشو ہوگا کہ ٹائپنگ آپ کیسے کی جائے سو ڈرنا نہیں آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں ڈرنا بلکل بھی نہیں ڈرنا آپ لوگوں نے ڈیلی کی روٹین بنانی ہے کچھ ٹائم ڈیلی تھوڑا پریکٹس کریں اپنی ٹائپنگ کی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کی ٹائپنگ بلکل اچھی ہو جائے گی اور پروفیشنل ٹائپنگ آپ لوگ کر سکیں گے صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے ڈرنا نہیں ہے بلکل کنفیوز نہیں ہونا یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے آپ لوگوں نے انویسٹی کے پیپرز پاسٹ پیپرز کو دیکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنے ایسی بی اپنے کمپیوٹر لیپٹاپ تمام چیزوں کو روز زانہ کھول کے چیک کرنا ہے تاکہ نئی چیزیں جو بھی آپ لوگوں کے پاس آئیں آپ کو پتا چلیں انگلیش کے پیپر کے لحاظ سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کرنڈ افیرز پہ دھیان دیں جو آج کل دنیا کے حالات چل رہے ہیں امپورٹنٹ ایسے جو بھی ہیں آپ لوگ کے سلیبس میں ہیں یا چاہے آپ لوگوں کے باہر سے آپ یہ ایسے ہیں آپ لوگ تمام انگلیش کے ایمپورٹنٹ ایسے کو پڑھیں ان پہ بات کریں اس کے علاوہ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انگلیش کے پیپر کا ڈیوریشن جو ہے وہ باقی تمام پیپرز کی نسبت زیادہ ہوگا تاکہ آپ ایزی لی بہت ایزی لی آپ پیپر کی جو ہے اس کو اٹیمٹ کر سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ انگلیش کا جو ایسے ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائپ کر سکیں کیونکہ وہ ایسے ہے ٹائپ کرنے میں ٹائم لگے گا دوسری ایمپورٹنٹ بات کہ بہت سارے سٹوڈنٹ نے جو ڈیٹا آن لائن پیپر کے لیے سبمیٹ نہیں کروایا تھا ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ انگلیش نے تیس جولائی تک ڈیٹا سبمیٹ کروانے کی ڈیٹ کو انکریز کر دیا ہے پڑھا دیئے ڈیٹ کے اب تیس تاریخ تک ڈیٹا جو ہے وہ سبمیٹ کروا سکتے ہیں ایک مطاعت اندازے کے مطابق اسی ہزار سٹوڈنٹس نے اس دفعہ پارٹ ٹو کا پیپر دینا تھا بٹ یونیورسٹی کی انفرمیشن کے مطابق سسٹی تھاؤزن تیس ساٹھ ہزار بچوں نے ابھی اپنا آن لائن ڈیٹا سبمیٹ کروایا ہے آن لائن پیپرز کے لیے تو باقی جو رہتے ہیں جناب جلدی کریں اپنا ڈیٹا سبمیٹ کروائیں پیپرز آ گئے ہیں رولنبر سلپس ڈاؤنلوڈ کریں موگ ٹیسٹ میں اپیئر ہوں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کی انفرمیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ